بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک روز حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہی نے ایک شرابی کو دیکھا جو نشے کی حالت میں بد مست اپنی ہی دھن میں کہیں چلا جا رہا تھا مگر اس نے جب آپ کو دیکھا تو نشے کی حالت میں بھی پہچان گیا اور مارے شرم کے اپنا سر نیچے کی طرف جھکا لیا آپ کو اس شرابی کی یہ عدا بہت پسند آئی انہوں نے شرابی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تو کہاں دھکے گھاتا پھرے گا اس لئے بہتر ہے کہ میرے ساتھ چل چنانچہ ابو عثمان نے اس شرابی کو اپنے ہمراہ لیا اور گھر لے آئے اپنے ہاتھوں سے نہلا دھولا کر اسے خرقہ پینا دیا اور پھر اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ جو کام میرے اختیار میں تھا وہ تو میں نے کر لیا اب وہ کام جو تیرے اختیار میں ہے اسے تو انجام دے ابھی آپ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ شرابی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا نشہ ختم ہو چکا ہو اور ایک اثر انگیز روشنی سے اس کے دل و دماغ روشن ہو گئے ہو یوں لگتا تھا جیسے وہ اب کسی اور ہی بلند مقام پر فائز ہو چکا ہے آپ کو اپنی دعا کی اس فوری شرف قبولیت پر خود بھی بہت حیرت اور مسررت ہوئی حسن اتفاق سے اس وقت آپ کے ہمنام بزرگ صوفی ابو عثمان مغربی بھی وہاں پہنچ گئے انہوں نے جب آپ کے سامنے ایک شرابی کو کھڑے پایا تو کانپ اٹھے اور ابو عثمان سے دریافت کیا کہ یہ کون سے بزرگ ہیں کیونکہ ان کی روحانی طاقت کے سامنے میں خود کو انتہائی بے بس سا محسوس کر رہا ہوں ابو عثمان نے جواب دیا کہ جو شخص آپ کو بظاہر بزرگ نظر آ رہا ہے چند لمحے پہلے یہ محس ایک شرابی اور بھٹکا ہوا انسان تھا اس کے ساتھ ہی آپ نے انہیں پوری تفصیل بتا دی سارا واقعہ سن کر ابو عثمان مغربی بے اختیار پکار اٹھے آپ کی زبانی سارا واقعہ سن کر میں رشک اور حسد کی آگ میں جلنے لگا ہوں یہ شرابی چند لمحوں میں جس رتبے کمال پر پہنچ گیا ہے میں پوری زندگی میں سخت عبادتوں اور ریاستوں کے باوجود اس مقام کو حاصل نہ کر سکا آپ رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس عمل پر تو میں بھی حیرت زدہ رہ گیا ہوں لیکن اس سے میں نے یہ نتیجہ اخص کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انحسار محس عمل پر نہیں ہوتا بلکہ یہ فیضان نظر اور قلبی کیفیات کا کرشمہ بھی ہے ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے دریارت کیا کہ اس نے کیا جرم کیا تھا لوگوں نے بتلایا یہ ڈاکو ہے اول چوری میں دائنہ ہاتھ کاتا گیا بگر پھر بھی یہ چوری سے باز نہ آیا تو بایا ہاتھ پاؤں کاتا گیا پھر بھی باز نہ آیا تو سولی کی نوبت آئی حضرت جنید رحمت اللہ آگے بڑھے اور اس کے پاؤں کو آنکھوں سے لگایا بوسا دیا لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے فرمایا کہ میں نے اس کے پاؤں کو بوسا نہیں دیا بلکہ اس کے وصف استقلال و استقامت کو بوسا دیا ہے جو اس کے نفس میں تھا اگرچہ اس بے وقوف نے اس کو شروع معصیت میں استعمال کیا اور اس کے بیجا طور پر سزا پائی مگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی خیر و عداد کے معاملات میں ایسی ہی استقامت نصیب ہو جائے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں